ویدھائک امیت ویج کی اور سے چکی کے کناروں کے رکشن کو لے کر ویدھائک امیت ویج کی اور سے 48 لاکھ روپائی کے کریٹ سٹون لگانے کی انہوں نے گھوشنا کی ہے انہوں نے بتایا کہ کریٹ سٹون لگ جانے سے پتھروں کی وجہ سے کناروں کا رکشن ہوگا تحت کناروں پر رہنے والے کاؤں و لوگوں کو بھی سرکشت ہونے کا آدھار ملے گا انہوں نے کہا کہ ہر سال بار کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے کریٹ سٹون لگنے سے یہ نقصان بھی بند ہوگا کے لیے وارڈ نمبر بارہ کے پارشت جودھی پال نے ان کا ابھار ویکت کیا مشکار جی آج اسی سوامی شردانان جی مہارات جی دے آشرم آئے ہیں کرشن مشرن آشرم انہوں نے نال سارے میمبر صاحبان نے اور انہوں نے جڑے سارے شہر دے سارے موتواری میمبر نے اس آشرم دے نال میرے نال ایم سی صاحب نے جوتی جی رمن جی نے اور ایکسین صاحب سوائل کنزروریشن تو ہانڈا صاحب پردان جی اے بڑا ایمپورٹنٹ سا دا ایک پروجیکٹ سی کافی دیر تو ہوں اسی اسی سٹرگل کر رہے سی کے انہوں کام کرن دی اے پیچھے آشرم دے پانی بیندہ جی تے آہستہ آہستہ ہوں جیڈی زمین ہے وہ بیر اسی پانی کر کے تے میں تھانکس کرنا سوائل کنزروریشن ٹیم دا ڈی سی صاحب دا پنجاب گورنمنٹ دا پہلے اسی ساتھ لاکھنال ایک باند لگائی سی مر انہاں گال نہیں بنی ہون اسی 50 لاکھ روپیز خرچ کے چار سو فوٹ لمبی وال بنا رہے ہیں تاکہ یہ تھے جیڑے لوگ رہن دے نے تے ساڑا جیڑا آشرم ہے وہ پروٹیکٹیڈ رہے تے ایک واری یہ کام ہو جائے گا اس تو بعد بھی انہوں ہور بیٹر وے نال اسی لینڈ کسنا یوز کر سکنے ہیں اور ہور بیٹر وے نال اپنے لوکان دے زمین اپنے لوکان دے کار کسنا بچا سکنے ہیں اسی لگاتار ایرے تے پیسہ لگاندہ رہنگے لگاندے رہنگے اور سوامی جی جس طرح بھی کہنگے سانو مارا جی چرنل حکم کرنگے اسی ایک کردے رہنگے میں سوامی جی دا بہت شکریہ دا کرنا ایم سی صاحب دا سوائل کنزروریشن ٹیم دا تے پوری کرشنا مشن ٹیم دا جنہ نے نال ہو کے ایک کام سا ڈیکلوں کرائے میں سارے دا بہت بہت شکریہ دا کرنا جے ہیں آج اپا تھے سوامی شہدہ نا نکول دے پچھے آشرم تے نال جڑی جننیوی عبادییا انہوں پروٹیکٹ کرن لئی اپنے امیلے سامنے سانو دشاہ نردیش دیتے سان کی یہ دے واسطے تو اسی کوئی سکیم بنائی جاوے پھر اپا سارا کچھ دیکھے تھے وائر کریٹ سٹرکچر جڑے تجویج کیتے اور ہوتے پہ جہاں لکھر پیزہ آپا وہ خرچہ ہو ستے آئے گا اور چار سو فٹ لمبا پرماننٹ سٹرکچر اپا بناو دی تجویج کیتے اور ایک کام جلدی ہفتے دو بچ پہ سٹارڈ کر کے تے پندرہ وی دن دو بچ میری کوشش ہے کہ میں ختم کر دوائی سنو اور میں آج بہت ہی جیدہ اپنے امیلے سامنو بدائی اور سوامی جی نو بہت جیدہ تھیکس کر دانا نو بدائی دننا کہ بہت وڈڈا انہوں نے پرالا انہوں نے لوگ کا واسطے کیتا ہے جنو آپا اگے جا کے دیکھئے اوپر لے بننے ٹاپ تو کاروی سارے ختم ہو چکے نہیں اور دنال جی انہوں نے فائدہ ہوئے گا یہ سارے لوگ بہت جیدہ اپنے مانے ہوگا بدائی شریعہ میتویج جی تھے ادھرنی ہے سوامی جی انہوں نے کر کمنا دنال ایفرٹس تھے نال ہے جڑا پروجیکٹ کمپلی عمل کی شروع ہون جا رہیا تھے میں سوامی جی دا بھی بہت بہت تنواد کرنا کیا ہے ہر واری میں نو گائنس زندے رندے کی جوتی جی یہ کام کرنا رہا ہے کام کرنا لہا ہے تے سا نو بھی آشریوہ دیں دیا تھے ہنو بھی تھوڑا یہاں چلو کام کرنا چے مزا ہاں دا تے میں کرنا کی بہت تنواد ہے آبادینو بہت تینکس کرنا جنہاں دا امیلے صاحب دے کی ہے ساری آبادینو جی رہا پوٹیکشن ملے گی جی تھوڑا سا مسلاہ ہی تھے کمپی دا آگا ہے ایتی بھائر جیڈی نکل دیا بیچے اے پاں کوشش کردیا کی دو دن دن دے بچے کروا کے سی ورے جی بھائی بھائی تے کیا سوامی جی نے اپاں اللہ دی ایڈا کام دے چکے آگیاں تے سی ورے جی دا کام جلدی دل جی شروع کرا کے تے اپاں گلی دا کام جیڈا او کرانے جی ساڑے اداسین آشریم دے بچ کافی کام ہون دے نے جنہا بچوں ایک کام بہت وڈا جیڈا ساڑے علاقہ وستے بھی اور ساڑے آشریم وستے بھی بہت وڈا کام ساڑے ایمیلے امیت ویجی نے کروایا ساڑے بیک سائیڈ دے چکی دریا وگدہ سی گا جی دے بچے تھوڑا تسی نو نقصان ہو چکے سی گا تین چار سو فوٹ دے قریب ہو تسی بے چکی سی گی آج جس لے ایمیلے صاحب دے تیانوے چے مدہ آیا تھے انہاں نے آج ہی اس مدے نو پورا پروسس چلے آکے اور آج جو دا ادھگاٹن کیتا ہے اور انہاں نے ای وشواس دلایا کہ دسمبر مینے تک اے ساری ورکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی جلا پتھانکوٹ کا ایک ماتر ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل و کالیج چوبیس گھنٹے ایمبولنس سوویدھا اپلبد ڈیڈیکیٹیڈ کرونا وار ایکسپیڈینسڈ سٹاف وائٹ میڈیکل کالیج بھنگل نیر ڈی ایل ایم ریسورٹ پتھانکوٹ فاسٹ وے پتھانکوٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں